ہر ہفتے کی طرح میں پروگرام لے کے حاضر ہوں اور ہر ہفتے کی طرح ٹیگ ٹی وی سٹوڈیو سے ٹرونٹو کینڈرہ سے ہم آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں اور جانی پہچانی شخصیت طاہر گورا صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں پہلے تو من کا دھنیواد کرتا ہوں کہ بہت بیزی ہیں پھر بھی وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں باتیں دنیا میں بہت کرنے والی ہیں آج دنیا جو ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ڈھنگ سے چل رہی ہے اس لیے چل رہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیریر کہلانے کے لیے اور اپنی پالیسز کو سپیریر کہلانے کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہے اور انسان ہی کنٹریز کا ہیڈ ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نائنٹین ایٹی ٹو میں جب پریزیڈنٹ ڈنگ نے چینہ میں یہ نانس کیا کہ ہم اپنی ایکانومیوں کو کھولنے جا رہے ہیں تو ایک بہت بڑا سرپرائز تھا کہ کومنس کنٹری میں ایسے کیسا ہوگا اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ نائنٹین نائنٹی سے ایکچولی ایکانومی جو ہے وہاں پر کھولی گئی اور اگر ہم دیکھیں دس اور انیس انتیس سال میں جو چائنہ نے اچیو کیا شاید دنیا کے آئے تک ہسٹری میں کسی نے اچیو نہیں کیا اور شاید آنے والے ٹائم پہ کوئی اچیو بھی نہ کر سکے جو بلینز کی ایکانومی تھی اس کو بارہ تیرہ ٹریلین پہ لے جانا اور وہاں پہ اتنا بڑا کام کر دینا یہ بھی ان کی اپنی ایک فلسفی تھی لیکن اس فلسفی کے ساتھ ایک بہت بڑی آنے نے قانون بنایا تھا کہ ہر دس سال کے بعد جو اس وقت پارٹی کے رولرز ہیں وہ چینج ہو جائے کریں گے لیکن جب پریزیڈنٹ زی آئے تو انہوں نے کانسٹیچوشن ہی چینج کر دیا اور دنیا میں اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے ایک ایکسپینشنیزم پالسی جو ہوتی ہے اس کی طرف چل پڑے آپ یہ دیکھئے کہ ویٹنام کا جو سی کا ایریہ ہوتا ہے ہر کنٹری کے جو سی کا دس سے بارہ کلومیٹر ایریہ ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے اب وہاں پہ ویٹنام نے یہ کہا کہ میں یہاں پر ڈریلنگ کرنا چاہتا ہوں اور انہوں نے انڈین گورنمنٹ سے ایک کانٹیکٹ سائن کیا کہ آپ آ کے ہمارے یہاں ڈریلنگ کریے ریلائیس والاک انہوں نے کانٹیکٹ دیا چینہ نے کہا کہ اگر انڈیا یہاں پر آئے گا اور سی میں ڈریلنگ کرنے کی کوشش کرے گا یہ تو ایکچولی سی ہمارا ہے یہ ہم اس کے مالک ہیں تو دنیا میں اگر آپ اپنی ایکانومی کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایکانومی بڑھتی رہے اور چلتی رہے تو آپ ایکسپینشنیزم اس ڈھنگ سے نہیں کر سکتے آپ اپنی پولیسیز کو دنیا کے ساتھ لڑائی کے ساتھ نہیں آگے لے کے جا سکتے آپ اپنی ایکانومی کو کبھی بھی دنیا کے ساتھ لڑ کے اس کو اوپر لے کے نہیں جا سکتے آئے تک چائنہ کے ساتھ کبھی کسی نے ان کو آنکھ نہیں دکھائی تھی وہ جیسے چاہتے تھے ویسے وہ کر رہے تھے لیکن جب سے مدی گورنمنٹ آئی پہلے تو انہیں اپنی آرمی کو یہ آرڈر کیا کہ آپ باورڈرز کے اوپر جب بھی کوئی چائنہ کی کوئی فوج آئے تو آپ اس کا جواب دیجئے یہ بھٹان میں بھی ہوا اور یہ کشمیر میں بھی ہوا لداک کے اوپر کے ایریا میں اب اس کے بعد ٹرمپ صاحب آئے ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ہمارے بلینز اور بلینز آف ڈالرز ہر سال چائنہ لے کے جا رہا ہے ہم اس کو سٹاپ کریں گے ان کا آٹھ سو بلین ڈالر کا ٹریڈ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ہے اور ہم جانتے ہیں کہ جب سے ٹرمپ صاحب نے ان کی ایکانومی کے اوپر ایک دھکا لگایا میں تو کہوں گا ان کی ایکانومی میں چھوڑا گھومپا ہے تب سے ان کی ایکانومی جو ہے وہ دو پرسنٹ نیچے آگئی ہے اور یہ بہت خطرناک بات ہے ایسے ہندوستان میں چائنہ کی جو پولسی ہے وہ یہ تھی کہ ہندوستان کو ایٹی بلین ڈالر کا ہنجی سرپلس تھا چائنہ کا اب موڈی صاحب نے پہلی ٹرم میں اتنا کام نہیں کیا یہ کہا کہ انڈیا میک اور وہ ہر سال یا سولہ مہنے کے بعد وہ پریزنٹ جو بھی ہوتا ہے چائنہ کا زی کو ملتے ہیں بیس اٹھارہ میں ملے اب پھر ملے ہیں چنائی ایک بہت بڑا ساؤتھ تیمل نائیڈو کا کیپیٹل ہے بہت بڑی وہاں پر پاپولیشن ہے بہت وہاں پر انڈسٹری ہے اور وہاں پر سکسٹی کلومیٹرز سی کے کنارے ماں بلی پرم ہے جس کو کے بقاعدہ ورلڈ ہیریٹیج سی سائیڈ ریزارڈ کہا ہوا ہے وہاں پر بہت پرچین مندر ہیں بہت ہی پرچین کوئی کہتا ہے چار ہزار سال پرانے ہیں کوئی کہتا ہے دوزار سال پرانے ہیں وہاں پر یہ بھی ایک کہانی ہے ہمارے درشکوں کو پتا ہوگا کہ ایک سال جب بنواس ملا ہوا تھا ان کو پانڈوں کو تو اس میں ایک سال ارجن کو اکیلے کو بنواس کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور وہاں پر کہتے ہیں اس نے وہاں پر کیا تھا پھر وہاں پر ایک بہت بڑا پتھر ہے جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کرشن نے مکھن کا پیڑا پھینکا تو وہ اتنا بڑا طبقہ پڑا ہوا یہ میتھولوجی ہیں یہ کہانییں تو چلتی رہتی ہیں اصلی مدی پر آتے ہیں کہ کیا موڈی صاحب اور پریزیڈنٹ زی کی جو یہ ویزٹ ہے اور جو کننگ دھنگ سے چائنہ اپنی پالسی دنیا میں فلا رہا ہے یا دنیا کے اوپر ایک ایکسپینشنیزم کی بات کرتا ہے یا اپنی ہی باتیں منوانے کی کوشش کرتا ہے اس کا ریزلٹ کیا ہوگا پاکستان کے ساتھ اس نے اوپل لیگ کشمیر 370 کے اوپر ان کا ساتھ دیا ابھی بھی ریسنڈی دو دن پہلے پرائیم نیسٹر عمران جو ہیں وہ ان کو ملے وہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ ہم بڑا سیریسلی بات کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں یونیٹی نیشنز کے مطابق اس کا فیصلہ ہو تو پھر اس میٹنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اب موڈی صاحب پریزیڈنٹ زی کے ساتھ ملے ہاں جی آپ نے خوب خوب گھومے مندر دکھائے ناریل کا پانی پیا بہت بڑی ہے ڈینر بھی ہوا کل لنچ بھی ہوگا باتیں بھی ہوئیں اس کا ریزلٹ آگے بھی ہم نے دیکھا ایک سٹیٹمنٹ آ جائے گی کہ ہاں جی ہم کوشش کر رہے ہیں اور بڑا اچھے ایٹمنسفیر میں ہماری بات چیت ہوئی ہے we will try to cooperate میں تھوڑا سا اس لیے بات کی کیونکہ میں چاہتا ہوں تاہر صاحب جو ہے وہ چائنہ کے اوپر اتنی تیکھی نظر رکھتے ہیں جتنی وہ پاکستان کے اوپر رکھتے ہیں جو منطب ہے اس وقت administration of چائنہ کا وہ کوئی کبھی بھی کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں کوئی clear نہیں ہے تو مردی صاحب نے اس میں کیا پایا کیا کھویا یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ trade کرنا چاہتے ہیں تو yes they can do it لیکن چائنہ یہ بھی کہتا ہے کہ ایک طرف جپان آسٹریلیا کوریا USA اور انڈیا میرے گیسٹ کھڑے ہوئے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں تارک صاحب کو پتا ہے کہ سیلون میں شری لنکا جس کو کہتے ہیں وہاں پر ایک پورٹ انہوں نے سنبھالی ہوئی ہے اب ایک برما کی پورٹ سنبھالنے جا رہے ہیں اور نیپال تو میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً چائنہ کی گود میں ہی ہے تو انڈیا کے اردگرد کے جو کنٹریز ہیں ان کو تو آگئی انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے لیکن تارک صاحب سے جانتے ہیں کہ ان میٹنگوں کا مطلب کیا ہے یہ ڈراما سا لگتا ہے مجھے تو مجھے تو لگتا ہے اس میٹنگ میں کبھی بھی کچھ نہیں نکلتا ہاں کوئی ٹریڈ کا تھوڑا بہت فیضل ہو سکتا ہے میں نے سنا ہے کہ اس میٹنگ میں شاید وہ کشمیر کی بات بھی نہ کریں اور صرف بائی لیٹرال جو ایشیوز ہیں دوسرے جیسے کہ بارڈر اور ٹریڈ اس کے اوپر بات کریں تارک صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ چائنہ کے اوپر بھی بہت تیکھی نظر رہتے ہیں اور مجھے پتا ہے کہ چائنہ کو بھی آپ بہت کرتے ہیں کیونکہ ان کی پالیسیز کو کرتے ہیں تو ان میٹنگوں کا مطلب کیا ہے ڈاٹ صاحب بہت ساری باتیں آپ نے کی میں ون بائی ون کوشش کروں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا آخر میں کہ میں چائنہ پر بہت کرتا ہوں میں کرتا ہوں لیکن ایک ریالیٹی یہ بھی ہے کہ میں چائنہ کی جو پروگریس ہے اس کی اہمیت کو بھی سمجھتا ہوں ٹھیک ہے مطلب انہوں نے اپنے آپ کو اتنی بڑی پاپولیشن ہونے کہ باوجود جس طرح بھارت کی پاپولیشن ہے اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہیں اس کے باوجود اپنے آپ کو دیورنگ دا پاس تھرٹی یارز جس طرح باہر نکالا دنیا کی دوسری بڑی ایکانومی بنے صرف ایکانومی کی بات نہیں ہوتی انفرسٹرکچر بھی چین کا ہے بہت 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 بڑی آئے اور چین کی بہت ساری جو پالیشیز ہیں وہ مطلب قابل ستائش بھی ہیں اب میں آتا ہوں ڈائریکٹ اس بار پر کہ آپ کا یہ خیال ہے کہ ان میٹنگ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ سے نا شور 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 اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو میٹنگز ہیں پہلے بھی موڈی صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی کسی طرح کی جس کو میں انٹی میٹ میٹنگز کہتا ہوں یہ دوسری انٹی میٹ میٹنگ ہے ان فارمل جو ہے ان کے یہ کوئی ایسی سی کچھ پریس ریلیز کے لیے یا کوئی سٹیٹمنٹ کے لیے یہ میٹنگ نہیں ہے پہلی میٹنگ بھی چونکہ دیکھئے بھارت اور چین کے بیچ میں بہت بڑا ٹریڈ آلیڈی ہے کلچرل ریلیشنشپ ہیں بائی لیٹرل ریلیشنشپ ہیں اس کے ساتھ کچھ ڈیسپیوٹ ہیں چار ہزار کلومیٹر کا بورڈر ٹھیک ہے نا جی ان ڈیسپیوٹ کے ساتھ بھارت اور چین کا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح چلنا یہ کمنڈیبل ہے یہ قابل ستائش ہے پر چل کر رہے ہیں ٹھیک نہیں ٹھیک ٹھیک چل رہی ہے ٹریڈ چل رہی ہے وہ بھی ہندوستان کا ٹریڈ ہے اس میں ایٹی بلین چائنا جو ہے وہ سے آزاد کر رہا ہے ٹھیک ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ وہ کر رہا ہے لیکن وہ ٹریڈ کا دیکھئے اگر آپ اپنے اس طرح ساتھ اتنے والیوم اگر آپ بیٹھیں گے نہیں تو کیسے ان کانات بنیں کیسے نیگوسیشن ہوگی اچھے یہ بات لیکن یہ میٹنگ ان سب سے اہم ہے اس لیے کہ یہ ہمیں پتا ہے کہ بھارت امریکہ کے سٹریٹیجک الائنس میں کوئی دس بارہ سال سے دیرے دیرے آ رہا تھا اب وہ بہت کھل کے آ چکا ہوا ہے اور اس سٹریٹیجک الائنس جو کوارڈ گروپ بنا ہے جس میں آسٹریلیا بھارت امریکہ اور جپان شامل اور ساؤتھ کوریا شاید لیکن اس کا ذکر نہیں آتا مطلب ہے ہی ہے ہی ہے وہ آٹومیٹیکل ہی ہے اچھے یہ جو بڑا گروپ ہے یہ اب چین کو سمجھ آ گئی کہ یہ ان کو پیرالائز کر رہا ہے دیکھ بات یوں ہے کہ پینٹاکون جب کھڑا ہو گیا خاص طور پر ٹرم صاحب کے آنے کے بعد انہوں نے ورلڈ ٹریٹ آرگنیزیشن میں امریکہ نے اجازت دے دی تھی بہت سال پہلے اوباما کے زمانے میں ہم اس کو اپنے ایکول نہیں آنے دیں گے اچھا وہ آ بھی نہیں سکتا چونکہ اب انمیچ ہے دنیا کی کوئی بھی پاور بھی امریکہ کی ملٹری کی پیبیلٹی سے انمیچ ہے لیکن جس طرح چائنہ آگے جا رہا تھا امریکہ کو یہ خطشہ بنا کی چونکہ چائنہ جو آپ اپنے انفلنس میں رکھے نہیں آپ تائیوان کی مثال ہیں انہوں تیریٹوریل کلیم دیا ہوا دیکھیں تائیوان کو ساری دنیا مانتی ہے کہ وہ چائنہ کا پارٹ ٹھیک ہے وہ دیکھئے اس طرح تو اگر دنیا کی انشن ہسٹری اٹھائیں نہیں ہم آج کی بات کریں آج دنیا کے سارے ملک انکلوڈنگ امریکہ اور یورپ مانتے ہیں کہ وہ چائنہ کا حصہ ٹھیک ہے چلیے وہ میں بحث میں نہیں پڑھتا یہ ریالٹی ہے جی میں صرف اتنا ٹچ کروں گا کہ پچھلے کچھ سالوں سے تائیوان چیخ رہا ہے اس کے باوجود دنیا کہتی ہے کہ آپ اس کا ایسا ہے تائیوان امریکہ سے مدد مانگ رہا ہے ٹھیک ہے نا جی تو یہ بھی ایک ریالٹی ہے تو برحال آپ نے شریلنکا کا ذکر کیا وہاں پر چائنہ نے اپنے قدم بہت اچھی طرح سے جمال لیا تھے وہ ولی صورت نہیں ہے مال دیب سے نکال باہر کہ امریکہ نے ایک تو اپنے مسئل ذکھانے شروع کیے اکنومک فرنٹ پہ جو جو اکنومک فرنٹ پہ چائنا کی تیریف کی چل رہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے دیکھئے افریقہ میں چین کا بہت اثر رسول کو چکا تھا اب اتنا نہیں رہا جتنا تھا میں بات کر رہا ہوں لوگ کہتے تھے کہ آسٹریلیا کی حکومت چائنا کی حکومت ہے اس حد تک صورتحال بن چکی تھی اور آسٹریلیا میں تو آج بھی چلے جاؤ تو ایسے لگتا کہ جیدھے وہاں پر چائنیز جو ہیں وہی کر اب سٹیٹیجیکل صورت چینج ہو گئی ہے اب چائنا کے انفلوینس کو کے اکثر جو میمبرز پارلیمنٹریان ز ہیں آسٹریلیا وہ چائنا بیک کرتے ہیں ٹھیک ہے اس طرح کی سیچویشن تھی تو اب یہ صورتحال بدل کیسے رہی ہے دیرے دیرے ٹھیک ہے نپال یا یہ جو چھوٹے اور کنٹری ہیں بھوٹان کی میں بات نہیں بھوٹان بھارت کے ساتھ بھرما ہوا بھرما کی ایک سٹیٹیجی کا اپنی نیڈ ہے کیونکہ بھرما کے جو فوجی ہیں وہ ہی چلا رہے ہیں حکومت کو وہ جو ایک مارشلہ یا مارشلہ کی بھرما کی زورتحال ہے بھارت اس کو سپورٹ تو نہیں کرے گا نا آفٹر آل اس ڈکٹیٹوریل رجیم کی سپورٹ جانتی ہے بلکل ایسا ہی تو میانمار کو یا برما کو اگر کوئی لیجٹیم میسی ملے گی ان کی ڈکٹیٹوریل گورنمنٹ کی تو وہ تو پکی بات ہے چین سے ملے گی نا چونکہ چین خود ایک ڈکٹیٹوریل سٹیٹ ہے اچھا اس ساری صورتحال میں یہ تو نقشہ ہے جو آپ اور میں مل کے کھینچ رہے ہیں آج کے حالات میں چین کی صورتحال کا مگر میں جو بات کو تھوڑا آگے لے جانا چاہتا ہوں یہ میٹنگ بڑی اہم ہے اس لیے بھارت کے بارے چین کو واضح طور پر پتہ چل گیا ہے بھارت وہ بھارت نہیں ہے اس کی وجہ صرف مودی صاحب کہانا نہیں ہے اس کی وجہ یہ کہ بھارت ایک بہت بڑے سٹیٹیجک الائنس کا وائٹل پارٹ ہے حصہ بھی نہیں ہے ایک وائٹل یعنی کہ انڈین اوشن کی ذمہ داری جیسے امریکنز نے کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں یہ ہے نے سنبھال نا ہے چائنہ کو یہ چیز پہلے فیس نہیں کرنی پاڑ سر آپ پاکستان کی بات کر رہے تھے گوادر میں چین کہاں آپ رہ گیا کتنا گز گیا تھا اندر آپ سوچئے کہ آفٹر آل کیا وجہ بنی نہیں گوادر کا وہاں سے ان کا نکل نا وہ تو کہتے ہے کہ وہ پیسہ ویسٹ کر رہے تھے نہیں ویسٹ ہرگز کیونکہ ایران کے سعودی ریبیا کے کوئی حسیت نہیں وہ سعودی ریبیا نے جو کچھ کرنا ہے وہ امریکن ایمان پہ کرنا لیکن سعودی ریبیا کا پاکستان کے اوپر تو اثر ہے سر جی وہ پاکستان پہ یہی اثر ہے کہ امریکن سعودی ریبیا کو کہتے کہ تم پاکستان کو امریکن تو بات نہیں کرتے ٹھیک رائی چونکہ دیکھئے سعودی ریبیا نے اس ریجن میں جو کچھ کرنا ہے وہ اپنے مفاد کے مطابق کرنا ہے اور سعودی ریبیا کا جو مفاد ہے وہ امریکن مفاد سے جڑا ہوگا ہے لیکن اس میں جو آپ نے ان کی پور کی بات کیا نا ایکچلی جو ہے چینہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ کافی کلوز ہے ابھی ہوا سر نہیں پہلے بھی تھا کیونکہ پیٹرولیم میکسیمم ان کو وہی سے ملتا تھا نہیں نہیں ملتا تھا لیکن سر بھارت میں داوے سے کہتا ہوں آئی سے چھے مہینے پہلے تک یا ایڈلیس مودی صاحب کی پہلی سرکار کے آخری دنوں تک بھارت چین کی نسبت ایران کے زیادہ قریب رہا ہے بھارت تو پہلی بار امریکہ کے انفرنس کے انڈر انہوں نے بند کیا یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کون سا پریشر پڑا تھا یا تو پھر آپ اس ایلائنس میں بیٹھیں گے ٹرم صاحب کی جو شرطیں وہ بڑی کلیر ہیں ٹرم صاحب تو نیگوشییٹر ہے نا ہاں وہ بڑی نہیں پتہ نہیں کیا کیا نہیں جیسے میں بہت اپسٹ ہوں پرسنلی کمنٹیٹر ٹرم صاحب نے جو ابھی ترکی کے ساتھ جس طرح کیا اور قردوں کو ضلیل کر رہے ہیں یہی کام افانسان نہیں کیا میں ٹرم صاحب کی بات نہیں کرتا امریکنز ہر چیز بڑی امدہ تو نہیں کر رہے ہوتے بہت سٹوپڈیٹیز بھی کرتے نہیں دیکھئے ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ یوز کرتے ہیں اور ان کو پھینک دیتے ہیں لیکن ان کا ایک لائن چھوڑیے کشمیر کے اوپر وہ ان کو کنونس کرا سکیں گے نہیں پاکستان اس نے نہیں کروا سکتے دیکھئے اگر یہ کہتے ہیں چین اگر کہتا ہے واضح تو طبی کبھی کہہ دیتے ہیں ان کی بڑی چین کی بھی مختلف مختلف ٹائم پہ آتی ہے چار روز پہلے انو نے یہ کہا یہ بائی کردار ادا کر سکتا کشمیر کے مسئلہ پہ چین تو خور پارٹی ہے جب چین کے تین سٹیک آلڈر جو مرزی ہم کہیں اب ہیں انڈیا میں بڑے چین کی بات کر رہا ہا ٹھیک نا جی ظاہر ہے جو کشمیر انڈیا کسی کسی کامل دخل ہو نہیں سکتا کوئی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتا لیکن کشمیر کا ایک حصہ چین کے پاس بھی ہے بلکل ٹھیک ٹھیک ٹوٹی ایٹ پرسنٹ آف جمہو انڈ کشمیر انڈا وہ چینہ کے پاس بہت بڑی ونڈو ان کے پاس اچھا اسی طرح پاکستان کے پاس بھی کچھ حصہ تو چین یہ بات کیسے کہ سکتا ہے کہ جی آپ جائیں ایو اینو کے پاس ایو اینو کے پاس خود جانا پڑے گا نا چین ایو اینو کے پاس جائیں جائیں نہ جائیں لیکن پاکستان کی وہ جو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی جو انہوں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہاں موڈی صاحب جو ہیں وہ اس کو انفلنس نہیں کر سکیں گے ہاں ٹریڈ کی بات کر لیں اور آپ اس میں بائی لیٹرل ریلیشنشپ اور پھر دیکھئے سب سے بڑا کیا ہوتا ہے جیسے ٹرم صاحب نے کہا کہ اگر آپ کا بیلنس ٹھیک نہیں ہے ٹریڈ میں تو وہ ٹریڈ تو غلط میرا یہی خیال ہے جو ہم اطلاعات میں مل رہی ہیں وہ یہی ہے کہ اس وقت موڈی صاحب کھل کے یہ بات کر رہے ہیں جو اطلاعات مل رہی کہ جناب ہمیں اس ٹریڈ کے بیلنس کو درست کر رہے ہیں اور جو صدر زی ان سے مل رہے ہیں وہ چین کا ایشو کئی بہت چھوٹا ہوگا اگر بھارت اور چین کے بیچ میں چیزیں بہت سالو نہ ہوئیں تو پھر ایسی چین اس پر فوکس کرے گا کشمیر کے مددہ پر جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوتی پھر آدمی کوئی دسٹریکشن لے آتا ہے چین کا یہ ہے کہ بھئی اب آپ کوارڈ کے ساتھ ہمارے سب کیا سلوک کرنا چاہ رہے ہیں یہ بات اب بھارت کے لیے ہے کہ نیبر بھی ہیں بزنس بھی ہے بھارت کے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیں اپنے انٹرسٹ واج کرنے اور ہمارے انٹرسٹ میں ٹریڈ کا بیلنس بھی ہے اور ہمارے انٹرسٹ چاہیے آپ کی طرف سے بھی کہ جو ایلائے ہیں جپان ساؤتھ کوریا یہ تو امریکہ کے ایلائے ہیں ٹھیک ہے نا بیلکل تو بھارت مانگے چین سے ہمیں ہمارے پارٹنر سٹریٹیجک پارٹنر ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ جب کام کریں گے ایک تو بیلنس آف ٹریڈ ہونا چاہیے دوسرا آپ کیا ایشورنس دیتے ہیں کہ خود بھارت کو جپان کو جو کہ آپ پارٹنر ہیں بھارت کے ساؤتھ کوریا کو کوئی پرابلم نہ ہو تو چین کو بھی پتا ہے کہ اب بھارت بھارت نہیں ہے ایک بہت بڑا گروپ ہے پیچھے تو میرا خیال ہے کہ یہ بات چیت ہوگی ٹا پیچھنٹے پہ دیکھئے آج یہاں پر تو کینیڈا میں رات ہے لیکن اور تین چر گھنٹے کے بعد ان کی ملاقات ہوگی آپس میں پرائیویٹ بھی ملیں گے اور پھر لنچ کے اوپر بقیدہ افیشلز کے ساتھ بھی بات چیت ہوگی اس کے بعد کیا تات نکلتا ہے کیا نہیں یہ ہم جانیں گے لیکن پھر بھی یہی جانتا ہوں کہ جو جی صاحب کے ساتھ جو چینہ کے ساتھ ڈیل کرنا ہے وہ بہت اس کے لیے بہت برین چاہیے بڑے وہ کننگ ڈھنگ سے ڈیل کرتے ہیں بہت پیار محبت سے بھی کہہ دیتے ہیں لیکن بعد میں ان کے دل میں کیا ہوتا ہے وہ آج تک کسی کو نہیں پسا چلتا پر ایسے موڈی موڈی اور پریزیڈنٹ جی کی یہ میٹنگ ہے میٹنگ تو سال میں دو تین کرتے ہیں کیونکہ جی ٹونٹی پر بھی ملتے ہیں یونیٹی نیشن بھی ملتے ہیں ایسے پرائیوٹ بھی مل رہے ہیں لیکن ہوفیلی یہ جو مسئلہ ہے یہ آگے نہ پڑے مجھے لگتا ہے کہ چین کی یہ بہت بڑی تاریخ صاحب اس وقت ان کی یہ ایک ضرورت ہے کہ وہ امریکہ اور انڈیا کے ساتھ دونوں کے ساتھ لڑائی نہ لڑیں امریکہ کے ساتھ ان کی لڑائی چل رہی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ کم سے کم انڈیا کے ساتھ ہماری لڑائی جو ہے اس کو کچھ ٹھیک کریں کیونکہ جب آپ بزنس من بن جاتے ہو نا تو ہمارے ایک کہاوت تھا انڈیا میں کی وہ بنیاں ٹائپ ان کا مائنڈ ہو جاتا تو اگر بنیاں ٹائپ مائنڈ رکھنا یعنی کہ ٹریڈ ٹریڈ ٹریڈر کی طرح ان کا مائنڈ ہو جاتا تو پھر وہ دونوں بڑے ملکوں کے ساتھ لڑنے کو سہت تیار نہ ہو اس لئے مجھے لگتا کہ یہاں پہ مزدار بات کروں گا ہم اپنے ساؤت ایشیا میں انڈیا پاکستان دونوں میں بنیاں ٹائپ کی نا کانوٹیشن ہمیشہ سے سنتے آئے ہیں بنیاں ٹائپ کے بہت زیادہ نیگٹیو طریقے سے پورٹ کیا جاتا ہے یہ شاید نہ کوئی بلڈ سکرز ہیں دنیا کی ہر چیز بزنس ہے یہ تو بزنس ہم رہتے ہیں کینیڈا میں تو مطب کوئی گورنمنٹ کا آفیس بھی بزنس کے موڈل پر چلتا ہے کیونکہ بزنس کا موڈل جو ہوتا نا بزنس کو بزنس میں نہیں دیکھ رہا وہ ایک سائنٹیفک موڈل ہوتا ہے اس میں پورا نتارہ ہوتا ہے اس کا حاصل رسول کیا ہوگا چلیے دیکھتے ہیں آنے والے ٹائم کے اوپر اور اب بات کریں گے تھوڑی سی جتنا بھی ٹائم ہمارے پاس ہے دیکھیں پاکستان جو ہے آپ کو دنیا جانتی ہے کہ انہوں نے سب سے زیادہ ٹیروریسٹ پیدا کی ہے اور میں سمجھ ہوتا ہو کہ نائن ایلیون میں بھی میں چاہوں گا آپ کمنٹ کریں کہ نائن ایلیون جو تھا آپ کو پتھا کہ سعودی ریبیا کے آدمی تھے اچھا جتنا بھی ٹیروریزم دنیا میں ہے اس کو سعودی ریبیا والے فائنس بھی کرتے ہیں اور اسامہ بن لائیڈن بھی سعودی ریبیا کہی تھے اب پاکستان اگر یہ کہہ رہا ہے دنیا کو کہ میں ٹیروریزم کو کنٹرول کروں گا تو مجھے یہ بتائیے کہ جو وہاں پر مدرساز ہیں اور وہاں پر بچوں کو چار سال تھے شاید اور کی چھوٹی عمر سے بھی وہاں پر ایک سلیو کی طرح رکھ دیا جاتا اور ان کی انٹرکٹرینیشن کی جاتی ہے کہ آپ نے صرف تو صرف ایک ہی بات یاد رکھ رہی ہے کہ آپ کی لائف آپ کی نہیں ہے آپ کی لائف صرف اس فورس کے آدمے ہے جس کا آپ جو مرضی نام لے لو تو میرا مطلب کی اگر یہ ایدھر کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پہ کریں گے تو وہاں تو ہر سال ہزاروں پیدا ہو رہے ہیں لاکھوں پیدا ہو رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا آپ نے بات کی کہ پاکستان ٹیررزم سب سے زیادہ ٹیررزم پیدا کرنے والا ملک بدقسمتی سے یہ ایک ریالٹی ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو مجاہدین بنائے ٹیررز نہیں بنائے وہ امریکہ کے پیسے سے بنائے یہ بھی درست ہے بلکل لیکن ڈاکٹر صاحب دیکھئے اگر کہیں کوئی فیکٹری لگی ہوگی تو آپ وہاں پہ آرڈر دیں گے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ جس ملک میں جو چیز بنتی نہیں اس ملک سے یا اس فیکٹری سے آپ وہ چیز بننے کی بات کریں گے ٹھیک وہاں پر اس طرح کا محور بدقسمتی سے پاکستان میں جماعت اسلامی اور اس طرح کی جو شدد پرسند تنظیمیں ہیں یہ میں القاعدہ طالبان سے بہت پہلے کی بات کر جو کہ یہ سب سے زیادہ ایکٹیو وہاں پہ تھی صرف جماعت اسلامی کے بات کشمیر کے فائٹ کے سلسلہ میں پاکستان نے پروکسی وارز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے 48 سے جو اگر اس سے بھی جائیں تو 48 ہے لیکن میں 50 سال وہ کہہ رہا ہوں جب وہ کہہ رہا آرگنائز مارڈن سٹائل کا ٹھیک ہے یعنی 48 سے لے پھر وہ 50 سال سے اب تک مارڈن سٹائل کا جب وہاں پہ اس طرح کی چیزیں پیدا ہو رہی تھی تو کوئی جائے گا نا سمپل سی بات ہے پاکستان اسٹیبلشمنٹ کا یہ کہنا کہ ہم تو بڑے پیارے لوگ تھے ہم تو کبھی اسمی تھے ہی ٹیررزم کے کام میں تو ہمیں تو یہ امریکہ نے لگایا امریکہ نے ضرور آپ کو پیسے دیئے امریکہ نے ضرور آپ کو انکراج کیا امریکہ نے ضرور اسامہ بن لادن کے لیے ایک وقت آیا مگر چونکہ آپ کے یہ چیزیں بن رہی تھی آپ نے اس کی فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی وہ اس کے سانچے بنے ہوئے تھے تو تب ہی آئے نا کوئی وہ یہ سانچے لے کے ملائشیا کیوں نہیں گئے یا ازبیکستان کیوں نہیں گئے یا افغانستان کیوں نہیں گئے تھے جہاں پہ پرابلم تھا وہ افغانستان میں بھی امریکن یہ حاصل نہیں کر سکتے جہاں یہ پرابلم تھا کولڈ وار کی جو پیک شروع ہوئی تو کیوں انہوں نے پاکستان کو منتخب کیا وہ بھارت کو بھی کر سکتے تھے بلکل ٹھیک ہے لیکن وہاں فیکٹریہ نہیں تھی مسئیبت یہ تو جہاں جو جو چیز بنتی ہے تو آرڈر رسی ملک دیا جاتا ٹھیک ہے نہیں تو وہاں پہ دہشت بن رہے تھے تو آرڈر دے رہی انہوں نے ہمیں چاہیے اس وقت سوویٹ سے لڑنا ہے پاکستان کا یہ موقف ہوتا ہے کہ پھر ہم تو قصورواری تھے انہوں نے ہمیں یوز کیا مجاہدین بنائے پھر انہوں نے کہا جی کہ نہیں اب یہ ٹیرررست ہیں بھئی آف کورس جب وہ مافیا جو تھا جس کو امریکنز نے بھی کیا مگر بنانے والے پاکستان تھا فیکٹری پاکستان کی تھی چونکہ یہ کام کشمیر کے خلاف عرصہ دراز سے کر رہے تھے اب وہاں پہ انہوں نے بن گئے تو اب جب بڑے مافیا کو چلیں ہم یوں بڑا مافیا چھوڑے گا تو نہیں پھر تو مافیا میں تو سمپل ہے دیکھیں روسی میں میں زمانے میں روس آتا تھا جب یہ طالبان آرے تھے نائنٹی فائی نائنٹی سنیم تو روسی میں مجھے وہ بڑے کو کہتے ہیں بالچو مافیا اور چھوٹے کو کہتے ملنکی مافیا وہ یہ کہتے تھے کہ بالچو مافیا اب وہ ملنکی مافیا کی خبر لے تاہیر صاحب پاکستان کی بات کی میں یہاں کی بتاتا ہوں جہاں میرا آفس ہے اس کے نیچے سکول ہے یہاں کینیڈا میں یہاں تو کئی ہیں ٹرونٹو میں سینکڑو میں سکول مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے بچے تین بہے تک سکول میں پڑھتے چار بجے ماں باپ سات سال آٹ سال نو سال دس سال گیارہ سال بارہ سال کے بچے ان کو وہاں چھوڑ جاتے ہیں سات بہے تک وہ پتہ نہیں کیا وہ پڑھاتے ہیں لیکن مجھے ان کا جو بچپنہ ہے وہ ٹوٹل واش ہوت ہوتا نظر آتا ہے یعنی کہ وہ بچپنہ دیکھ ہی نہیں سکتے مجھے تو لگتا ہے جب بچے جو ہیں وہ اپنا بچپنہ ہی نہیں دیکھتے تو وہ ایک سیمپل فیلوسفی میں ان کا mind جو ہے وہ ٹوٹل واش ہوت ہو جاتا اب وہ بچے جو ہیں بڑے ہو کے مجھے بتائیے کہ کتنے مطلب مسلم کنٹریز میں سے نوبل پیس پرائزر ہوئے ہیں کتنے کنٹریز میں سے دنیا میں ایسے سائنٹسٹ پیدا ہوئے ہیں جن کا دنیا میں نام ہوئا یہ ایک افسوس ہوئی بات ہے کہ فیفٹی سیون کنٹریز ہوتے ہوئے ان میں اس قسم کا شوق ہے جو ٹوٹی فرس سینچری اور ٹوٹی سینچری میں وہ جو ایک شوق ہونا چاہیے کہ ان کو بنانا ہے اگر آپ نے ان کو اس طرف لگا دینا ہے تو پھر تو یہ ساری عمر نہیں ختم ہوگا یہ تو لڑائی کبھی بھی نہیں ختم ہو نہیں یہ ویسٹن کنٹیوں میں بھی شروع ہو جانی ہے درسہ وہ تو شروع ہوئی یہ ہم نے مسال سیٹ کر بلکل یورپ دیکھ کیسے پھنسا ہوا پاکستان میں ایک بات بیچ میں رہ گی تھی پیچھے آپ نے کہا مدرسے بنے ہوئے ہیں وہ مدرسے بنے ہوئے ہیں مصہوم سے بچے جاتے ہیں ان بچاروں کو کیا پتا چوتھے پانچمہ سال اپنی عمر میں جانا ہیں کہ آپ جب جائیں گے جنت میں تو آپ کو ہورے ملیں گی آپ کو بہتری شرابیں ملیں گی جو یہاں پر بین ہے اس دنیا میں حرام ہے لیکن وہاں پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا تو یہ اب وہ چہرے مسئول لوگ ہیں انسان کوئی بھی ہو گورا ہو کالا ہو نیلا ہو پیلا ہو اس کی یہ جو چپ ہے برین کی اس میں آپ جو ڈالتے چلے جائیں گے وہ قبول کرتا چلا جائے گا تاریخ صاحب میں نے ریسنٹی پڑھا کہ ہندوستان میں تیرہ ہزار سے اوپر مدرسے ہیں جہاں پر یہ پڑھائی ہو رہی ہے اب وہ تیرہ ہزار جو تھے وہ آئے سے بی سال پہلے صرف پچ ہزار تھے اب وہ تیرہ ہزار بن گئے اب جو تیرہ ہزار ہیں وہ کیا produce کر رہے ہیں even in ہندوستان within انڈیا میں اس سوٹ پہل پہل دیکھ دیکھ سوٹ بی بگ پروبلم in the next 10 15 20 years دیکھ آگے بھی بڑی امپورٹن بار دیکھ آپ نے دیکھ ہوگا کہ آج سے کوئی 3 4 سال پہلے 2015 تک میرے پاس سارے سٹیٹیسٹک ہیں 2015 تک پاکستان میں بہت زیادہ سوئیسائیڈ بامبنگ ہوتی تھی پھر 2015 کے بعد وہ گھٹنا شروع ہوئی گھٹے گھٹے بہت کام ہو گئی اس کے پیچھے انٹیلیجنس ایجنسیاں تھی ادارے تھے اور بہت سارے ایسے گروپ تھے پھر جیسے تالبان کے جو گروپ آ جاتے ہیں پہلے وہ گورنمنٹ پاکستان سپورٹ کر رہی تھی کئی گروپ کو جب نہیں کیا تو وہ پھر ان کے خلاف ہو گئی پھر انہوں نے اپنی سٹینکت دکھانے کے لیے سویسائیڈ بامبنگ کی پھر جب پاکستان کے لیے یہ برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تو ان کو پتا تو تھا کہ کس کس پر کابو پانا دیرے دیرے انہوں نے کابو پایا اب وہ مدرسے وہی ہیں جس موڈل پہ آپ کو شاید کینیڈا میں مل جائیں بھارت میں میں مل جائیں گے مگر وہاں پہ کیوں سویسائیڈ ہو رہی تھی اور یہاں پہ کیوں نہیں ہو رہی یا کیا فرق دون میں اس پہ آنا چاہتا ہوں وہاں پہ اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ ایک محول بنا ہوا تھا سسٹم ایک لوپ پول دیر رہا تھا کہ یہ سویسائیڈ کا کرتی رہی اور پھر اسیبلشمنٹ سے ہٹ کے جو دوسری ارگنیزیشن لشکر تیبہ حرکت المجاہدین یہ سب کرتے رہے بھارت میں ایسا کیوں نہیں ہو رہا بھارت میں صرف وہ یہ کر رہے ہیں وہ صرف اپنی طرف سے دینی تلیمات دے رہے میں بھارت کبھی کبھی جاتا مجھے ایک دفعہ کینیڈا کی ایک انٹیلیجنس کے بندے نے کہا جنرلیسٹ ہیں سب ملتے ہم سے انہوں نے کہا تاہیر اس ملک میں کینیڈا میں یہاں پہ آتا ہوں آپ نے مدرسے کی بات کی اس نے کہا اس ملک میں ہمیں یہ نظر آتی ہے یا ریڈیکلیزیشن نظر آتی ایسے گھر ہیں میں نہیں جہاں پر بچوں کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ بم پھوڑو مگر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سوسائیٹی گناہگار یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں کے بچوں سے نہ ملو گوروں سے نہ ملو ہندووں سے نہ ملو یہ مجھے پتا ہے میں اسے سینکڑوں گھروں کو ذاتی طور پر جانتا تو میں نے اس سے کہا اس آدمی سے لا اس کے فکر کیوں نہیں ہوتی تمہیں اینڈ اینڈ پرڈکٹ کی کیوں فکر ہے کہ ایک بندہ سویسائیٹ بیلٹ باندھ کے نکلے اور کرے تمہیں اس سے پہلے کیوں نہیں پکڑتے حالات کو کہ یہ جو بریڈنگ گراؤنڈ ہے جہاں سے یہ پیدا ہو رہی ہے جہاں سے اپنے ہی سماج کے خلاف ایک نفرت پیدا ہو رہی ہے اس کی طرف نہیں آتی دنی آپ نے نفرت کی بات کی تو میں ایک دن آپ کے ساتھ ہم نے پورا پروگرام کرنا ہے کی کیا وجہ ہے کہ یہ نفرت یہاں تک پہنچا دی انہوں نے کی بیسے تو جب یہ ویسٹ میں آتے ہیں تو بات کرتے ہی اور شی ہی 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 موسیم ریجن وہ اگر ٹریفک نہیں ہے کہ آپ کو کسی سے محبت ہو تو آپ ہندو ہو جاؤ کریشن ہو جاؤ نہ ہو آپ رہیں وہ وہ تو آئیڈیل بات ہے کہ چلی آپ اتھنی ہی چاہت ہے تو آپ پہلے کرو میں نے ایک دفعہ کہا مجھے ملے ایک صاحب اور اب تو بڑی عمر کیونکہ بچے بھی شادیش ہو چکے بڑے فخر سے کہنے لگے آج سے بھی سال پہلے کہنے کہ تاہر جی یہ ہندو فیملی سے تھی میری بیوی یہ جب میری محبت میں اتنی ہوئی یہ مسلم ہوگی میں دن آپ کے ساتھ میں فیٹس کے ساتھ بات کروں گا یہ بڑے موضوعات ہیں انگلین میں ہمارے ایک سکھ پریسٹ ہیں وہ آئے تھے یہاں پر جی وہ جو لڑکیوں کو یہ فنسا کے ان کو اشاردییں کر لیتے تھے یہاں پر ایک موہم ہے میں آپ کو پریسٹ تھے سکھ پریسٹ ہیں یہاں آئے یہاں سب ٹی ویوں پہ انہوں نے کہا انہوں کہا کہ میں دو سو لڑکیوں کو واپس لے آیا ہوں اب یہ جہاں ہزاروں جا رہے ہیں وہاں دو سو تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنیمول ہے ٹائم کی اوپر بہت خطرناک بات کسی کا چھینتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خطرناک آنے والا زمانہ جو ہے اور کوئی نہیں ہے درس یہاں پہ ایک بات اضافہ کرنا چاہوں گا مجھے پتہ آپ کشو ختم ہو رہا رہا ہے خاص طرح پر جو ہمارے مسلم ڈائس ورا کے کچھ لوگ تو لڑکی ہیں جی میں نے ان کو کہا لڑکا نہیں کوئی مل رہا میں نے کہا آپ ضروری لڑکا اور بھی مل سکتے کہتے وہ تو بہت ملتے ہیں لیکن ہمیں allowed نہیں آئیس لئے پڑھے لکھے اچھی اچھی نوکریوں کے اوپر جو چیز سوٹ کرتی ہے پیور چیری بلکل موڈریٹ تو آپ یہ سمجھ دیجئے زیرو ون پرسنٹ جو allowed کر دیں میں جانتا ہوں صرف فیملی کو جس نے ایک بغیر ریلیجن چینج کی ہے تو ایسی باتیں ہمارے آپ کے ساتھ چلتی رہیں گے ہمارا یہی ہوتا ہے کام کہ ہم آپ کو ایسی باتیں بتائیں جو کہ اس آنے والے دنیا میں جو ہے کس قسم کی بننے جا رہی ہے کس قسم کا رسوخ ہونے جا رہا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے انہی شبدوں کے ساتھ ہم آپ سے لیتے ہیں اجازت تاہیر صاحب آپ کا بہت بہت دھنیواد اور پھر ملے گے آپ کو اگلے ہفتے بہت بہت امپورٹن ٹوپیس کے ساتھ دھنیواد 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 دھنیو اور گوڈ نیت